ریاست تلنگانہ گزشتہ سات سال سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے ہائی شعبے نے ترقیباً ساتھ پیسٹ شرع ترقی درج کی ہے چند شعبوں میں تو پانس تا چھے گناہ زیادہ ترقی حاصل کی گئی کرونا بہران اور مختلف مسائل کے باوجود کئی شعبوں نے ترقی کی ہے مرکزی حکومت کی جانب سے جاری کردہ ارتنیتی نے تازہ ریپورٹ میں ریاست تلنگانہ کی ترقی کی طرف خاص توجہ دلائی ہے TSI پاس رہتو بندو رہتو بیما جیسی سکیمات اور آپاشی پروجیک کی تعمیرات کی ستائش کرتے ہوئے ان کے نتائج پر روشنی ڈالی گئی کرونا کی دوسری لہر کے اثر کے بعد تلنگانہ ماشی طور پر اُبھر رہا ہے مجھشتہ ماہ اگست میں ریاست کی آمرنی دس ہزار کلو روپے کے ہند سے اُبور کر چکی ہے عام طور پر ماہانہ ریاست کی آمرنی گیٹس اینڈ سرویس ٹیکس سٹیپس اینڈ ریجسٹریشن سیل ٹیکس ایجزپٹی ٹپ ڈیوٹی مرکزی ٹیکس کے حصہ داری اور دیگر امور سے دستہ گیارہ ہزار کلو روپے کی ہوتی ہے تاہم کرونا کی دوسری لہر لوگڈون کے باعث اپریل اور میہ میں توقع کے مطابق آمرنی حاصل نہیں ہوئی بلخصوصی ماہ میہ میں لوگڈون کی وجہ سے آمرنی بہت زیادہ متاثر ہوئی جون میں لوگڈون کو برخواست کر دینے کے بعد معاشی سرگرمیوں کا آغاز ہونے سے معاشی نظام کسی قدر مستحکم ہوا تھا پہلی مرتبہ جون میں دس ہزار دو سو بائیس کرو روپے کی آمرنی ہوئی تھی اس کے ساتھی جولائی اور اگسٹ میں بھی ریاست تلنگانہ کی آمرنی دس ہزار کرو روپے سے زائد ہوئی تھی معاشی نظام بہتر ہونے پر تلنگانہ حکومت نے فلاحی سکیمات پر توجہ مرکوز کی ہے اسی سیزلے کے تحت دلید بندو سکیم کے لیے دو ہزار کرو روپے جاری کیے گئے اس کے علاوہ جی ایسٹی کی وصولی میں بھی اضافہ ہوا ماہ اگسٹ میں تین ہزار پانسو چھبیس کرو روپے وصول ہوئے جبکہ گزشتہ سال اگسٹ میں دو ہزار سانسو تیرینو کرو روپے کی وصولی ہوئی اس سال جی ایسٹی کی وصولی میں چھبیس ویسط کا اضافہ ہوا